چھوڑنے والا جو ہلکا ہے جو کروپ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ایسے لوگوں کا تاتہ لگنا چرو ہو گیا اب خبر یہ آ رہی ہے کہ انجلی دمانیا نے کیجریوال کا ساتھ چھوڑ دیا ہے انجلی دمانیا ناکپور سے گڑگری کے خلاف آپ کو یاد ہوگا چناب لڑی تھی وہ پریس کانفرنس جو کافی ویوادوں میں گھری تھی کس طرح سے انجلی دمانیا وہ پیپرز لے کے آئی تھی گڑگری کے خلاف جس کا خلاصہ ہوا تھا ہمارے ساتھ ابیشیک جھوڑ رہے ہیں ابیشیک شازیہ علمی کیپٹن گوپینات اس کے بعد ہم نے دیکھا یوگیند یادب اور نوین جہند کے ساتھ کیا ہوا لیکن انجلی دمانیا ایک بہت بڑا نام ہے مہاراتشو میں پوری کے پوری کمان اگر دیکھا جائے تو صرف میانک اور انجلی کے ہاتھ میں تھی اور انجلی نے اب کیا اپنا استیفہ دے دیا ہے بلکل صحیح کا آپ نے کہ پورے مہاراتشو میں کہنے کہیں ان کا ایک دبدبہ تھا انجلی دمانیا کا اور جتنے بھی بڑے بڑے اسکیم اگر آپ بات کریں تو بڑے بڑے اسکیم چاہے عجید پوار کے ایگنچ کی بات کریں چاہے پیسیلہ چوہان کی بات کریں چاہے بیجے پی کے ایگنچ کی بات کریں چاہے نتنگ گٹکری کی بات کریں تمام بڑے بڑے انہوں نے اسکیم جاری کیے اور اس کے بعد وہ ایک بڑی سرکھیوں میں آئیں اور خود وہ کرنے کے بیوادوں میں گھری رہیں کہ ان کے اوپر بھی بڑے آروپ لگے جوین بیواد کا لے کر لیکن آخر کار ہوا انہوں نے آج پارٹی سے پورے پدوں سے استفاد دیا جو جانکاری مل رہی ہے حالانکہ ابھی بھی وہ پارٹی میں بنی ہوئی ہے اور لگاتار جو مہنگ گاندھی مہاراز کے جو مین مکھیا کہہ سکتے ہیں عام آدھی پارٹی کے لگاتار ان کے سمپرک میں ہیں منانے کی کوشتی جاری ہے لیکن وجہ کیا ہے ابھی شیخ کیا کچھ وجہ پتا چل پا رہی ہے دیکھیں اس پر معاملے پر انجلی دامانیہ ابھی تک اپنا پتہ نہیں کھول رہی ہے آخر کار وجہ کیا ہے لیکن جرور جو ہمیں ان کے نزدیکی طورہ جو معلوم پڑا ہے کہ وہ کافی ناراج ہیں خاص طرح سے جب ناکویر میں جو نتنگ گٹکری کے بیرد میں جو چناؤ لڑا تھا اس میں بھاری پیمانے پر کہنے کہ وہ اس کے او لے کر ناراج ہے اور اب لگ رہا ہے کہ جو نتنگ جو اجمین کے اجریبال کا جو نتنگ تو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور ساجیہ علمی کے بعد اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لائن ہے وہ لمبی ہوتی چلی جائے گی اور اس لیے اس لائن میں انجلی دامانیہ بھی اب جڑ گئی ہیں اور ان کو لگنے لگا ہے کہ اروند کے اجریبال کا جو نتنگ تو ہے جو ایک صحیح طریقہ نہیں ہے اور کچھ چار لوگ ہی جو مل کے جو آروپ لگاتا ہر لوگ لگاتے رہے ہیں وہی آروپ کہہ سکتے ہیں دبی جبان سے اب انجلی دامانیہ لگا رہی ہے لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ ابھی بھی وہ پارٹی میں بنی ہوئی ہیں لیکن پورے پارٹی کے پدوں سے انہوں نے استعمال دے دیا ہے لیکن ابھیشیک یہ بہت سمجھنے والی بات ہے کہ اروند کے جیوال کا نتویت وہ ٹھیک نہیں ہے تو اروند کے جیوال کے علاوہ یہ کے جیوال کی ہی تو پارٹی ہے یہ عام آدمی اس پارٹی میں کون ہے جو کی پارٹی کا نتویت وہ اب سمحال سکے گا بلکل دیکھئے یہی تو سوال اٹھ رہا ہے لگاتار اس پیرو معاملے پر جو انجید دامانیہ ہوں یا پھر جتنے بھی اور مہاراست کے خاصوں سے بات کروں میں جتنے بھی اور لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی ہے ان کا صاحب کہنا ہے کہ جو نتویت پارٹی کا نتویت ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اس میں جرور بدلہ ہونے کی جرورت ہے یا پھر اروند کے جیوال کو اپنے اندر بدلہ کی جرورت ہے پچھلے دنوں جسے کی اروند کے جیوال جیل چلے گئے تھے اس کے بعد لے کا جو ایک آپس میں اپنے پارٹی میں وہاں پوک اسیتی بنی ہوئی تھی ہر کسی کے من میں آلک اسیتی بنی ہوئی تھی تو جو تمام ایسی اسیتی آپ بنتی ہوئی دکھائے دے رہی ہیں اور ساید کہہ سکتے ہیں کہ جو اب دن اچھے نہیں چل رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے یا ایک سب سے بڑا قرار ہو سکتا ہے کہ اس پارٹی میں اب اس طرح سے بکاس اور اس طرح سے لوگوں کا کام کرنے کا موقع ساید نہ ملے اور ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے اور جو پارٹی کی ہار ایک بڑی ہار ہوئی ہے اس لوگ سبحان چناؤں میں اس کے بعد جس طرح سے پارٹی میں ایک پھوٹ پڑ گئی ہے اور کہیں کہیں یا کوئی ہر پارٹی کا کھاکرتہ نیتا سمجھ گیا ہے کہ اب پارٹی میں ادھک سمجھ رہنا ساید صحیح نہیں ہوگا اس لئے ہر کوئی کنارہ کرنا چاہتا ہے ساہد وہ دوسری پارٹیوں کے سمپرک میں آجا جسے کہ ان کے دین تو کمسکم اچھے آجا